سب اب کیا کرے اگر کچھ جگہوں پر واقعی ایسے ہو رہا ہے جیسے ہم نے جس چیز سے انیشیئٹ کیا تھا ٹاپک وہ یہی تھا انہوں نے میسیج کیا تھا کہ جی گرل فرینڈز ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں اور اکثر مرد ازراج ہیں وہ باہر ماشاءاللہ فیر چلانا اپنا حق بھی سمجھتے ہیں اور ضرورت بھی تو آپ اب اس چیز کو کیسے وہ کریں گے کہ خاتون بجیری تو بعض وقت صحیح بھی مزیوم کر رہی ہوتی ہے صحیح بھی ایک معاملہ ہے اگر تو پھر وہ کیا کرے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خامخواہ شک میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے جب تک جیسا آپ نے دیکھا یا جتنا خیال سامنے ہو اس پہ سوچنا کہانیاں نہ بنائیں کیونکہ جو سٹوری ٹیلر ہے نا ہم بات سوچنا پھر ہے کہ آپ نے آئیں اس کے پاس خوشبو کونسی آرہی ہے لپسٹک کا کہیں پہ کوئی نشان تو نہیں ہے اس طرح کی چیزیں یہ ایک ایکسٹریم فارم ہے جہاں پہ خواتین انسیکیورٹی کی اپنی ہائٹ پہ پہنچتی ہیں دیکھیں ہمارے جو زین میں خیال ہوتا ہے نا وہ ویسا ہمیں نظر بھی آنے لگتا ہے پچھلے دنوں کسی نے ایس ایم ایس بیج کے یہ کہا کہ اس وقت جا کے ذرا چاند کو دیکھیں دیکھیں چاند میں کیا نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے اچھا اب چاند میں ویسے ہی لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی بڑیا ہے جو کات رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے چرخہ کات رہی ہے یا کچھ ایسا الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو جب آپ بادنوں کو بھی دیکھیں گے تو آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز فگر آؤٹ کر سکتے ہیں تو انسان کا جو ذہن ہے وہ کہانی بنا سکتا ہے بلکل بے پر کی اڑا سکتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بات کا یقین ہو تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں اس بات کا یقین ہے جب ہمیں شک ہو تو کہنا چاہیے مجھے شک ہے جب ہمیں ایسا لگتا ہو خامد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ دیر سے آتے ہیں تو یہ ضرور کوئی جو ایسی بات ہے مجھے وہم ہے مجھے شک ہے جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو دوسرے کو برا نہیں لگتا کیونکہ آپ پہلے ہی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ مجھے یقین ہے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ وہم ہوتا ہے یا مجھے یہ وسوسہ آتا ہے یا مجھے یہ اندیشہ ہے تو جب آپ بالکل اپنی رائے دیتے ہیں تو دوسرا اس کے بارے میں تو اگر آگے سے تھڑاخ پٹاخ دیکھیں نا وہ تو پھر تعلقات کی بہت ہی ایک بری شکل ہے کہ جس میں کوئی دوسرا آگے سے ہاتھ اٹھائے یا بات یا بزبانی کرے اس کے لیے پھر ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک منصوبہ بنانا چاہیے بجائے نباہ کی پولیسی پہ جانے کے ہمیں مسئلے کو حل کرنا چاہیے کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زہم ہونے سے ہم نہیں روکتے لیکن اگر ہمارے پاس مرہم ہے تو ہم وہ مرہم لگانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن مسئلوں کے حل ہوتے ہیں اگر کسی کا مسئلہ واقعی ایسا ہو تو پھر وہ کام کرنے چاہیے جن سے کامیابی ہو مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے حل نہیں کر پا رہا ہے اسے ایک بات یہ دوسری شاہدہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی سنتے ہیں اسلام علیکم شاہدہ اسلام علیکم شاہدہ مالکم السلام کیا حال آپ کا اللہ کا شکر جی بتائیے ہمیں بہت زیادہ پسند گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں بہت ہوتی لگتے ہیں بہت شکریہ تیسری بات کیا ہے بہت شکریہ پہلی دونوں باتوں کا لگت کیا ہے اس سے دوسری بات میں بہت ہمارے ساتھ رہی ہے آپ istی جانا ہے آپ کو دیکھتی ہے اور مطلب یہ theorem آپ کو پہلی اللہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جانا ہے آپ Canada اور ہم خود دیکھتی بھی ہے اس طرح مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں اور مطلب ہمیں علیکم مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے آپ پتہ بھی چل جاتا ہے ہم پتہ بھی کل جاتا ہے اور آپ سے دوٹر ساکتے ہیں مطلب مجھے وہ کروائے پیر مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کی جگہ ہوں تو مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے مطلب میرے مینے نے ایک دو دفا مجھے کوشش کیے تو میں نے اسے کہا ہے you do what you want to do I'll do what I want to you I want to do اس میں ایک کریسٹل کلر مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ مطلب کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اس راستے سے ہٹا دیں ہٹائیں ٹھیک مطلب یہ کر دوں کہ وہ یاد سے چھوڑ دیں صحیح اور یہی مطلب میرا وہ دی ہے کہ میں ان کو اس کا کام پرنی نہ دوں نہ دیں ٹھیک ہے یہ مطلب میں میں سے مطلب غلطہ دی نہ کروں ان سے مطلب کوئی کوئی دی نہ کروں کیا بات ہے یار چاہدہ آپ تو کوئی ایڈیل قسم کی بیگم اپ ساتھ میں چاہتے ہیں